میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور یا رسول اللہ میرا جینا میرا مرنا سب اسی چوکھٹ پہ ہے میرا جینا میرا مرنا سب اسی چوکھٹ پہ ہے سرکار اب جائیں کہاں آپ کے ہوتے ہوئے سرکار اب جائیں کہاں آپ کے ہوتے ہوئے اور شانے نعرے رسالت سہزادے حضور امام ملت سہزادے حضور پیرے طریقت شانے محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ شانے محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن جلسے میں ہاتھ سبحان اللہ کے لئے اختہ ہی اسی کا ہے جسے سجدے کونین خیرات عطا کریں جسے سجدے کونین خیرات نہ دیں اس کے تو مسجد میں ہاتھ نہیں اٹھتے مولودنگوی میں کیا ہاتھ اٹھیں گے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ شانے محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخمِ دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زخمِ دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں مصر کے بازار میں واہ 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 یوسف کا قصہ ذہن نشی کیجئے یوسف علیہ السلام کا قصہ ریمائنڈ کیجئے اور اس میں ایک لفظ آئے گا رضا رضا کا مطلب ہے چادر تو شیر انجوائی کیجئے میں یہ کیسے مان جاؤں مصر کے بازار میں چھین لے کوئی رضائیں آپ کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ شریف علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ حضرت جانتے ہوں گے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں توجہ فرمائی اللہ علیہ السلام فیض صاحب سوئیے نہیں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ لوگ جانتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے نمرود ظالم و شرکش بادشاہ نے ایک آگ جلوائی تاکہ اس میں ابراہیم کو نظر آتش کر دیا جائے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آٹھ کلومیٹر لمبی آگ تھی اس کا دائرہ جسے نمرود نے جلایا تھا اس کا دائرہ آٹھ کلومیٹر پر محیط تھا جدھر دیکھئے آگ ہی آگ تھی تاہتے نگاہ آگ تھی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو اس وسیع و عریض آگ کو اب آپ حضرات جو ہے نظرانہ آپ دے چکے اب آپ لوگ ہماتن گوش ہو کر تشریف رکھئے لال محمد صاحب بولیے اب نظرانے کے تعلق سے ابھی آپ حضرات بیٹھئے حضرت جانے لگیں گے اس وقت آپ کو صافہ کر لیجئے گا جو نظرانہ دینا ہوگا دے دیجئے گا حضرات ملان سے سنیں آپ حضرات ہماتن گوش ہو کر تقریر سماد کیجئے بہت دور سے امجر شریف سے بلایا ہے آپ نے اس لیے ہماتن گوش ہو کر تقریر سماد کیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نظر آتش کرنے کے لیے نمرود نے آٹھ کلومیٹر لمبی چوڑی وسیع و عریض آگ جلوائے اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کر دے تو اس لمبی چوڑی وسیع و عریض آگ کو جس کا دائرہ آٹھ کلومیٹر پر محیط تھا اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں ایک ہدھود لگیا بڑے بڑھے جانتے ہوں گے ہدھود پرندے کو ہدھود پرندے نے اس میں ایک کترہ آب ڈالا ایک ایک کترہ پانی کا اس میں ڈال رہا تھا تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے تو کسی نے شہرہ پر چلنے والے شخص نے ہدھود سے پوچھا ہدھود آپ یہ بتائیے اتنی وسیع و عریض آگ کو جس کا دائرہ آٹھ کلومیٹر پر محیط ہے اتنی لمبی چوڑی آگ جس کا دائرہ آٹھ کلومیٹر پر مستمیل ہے جدھر دیکھئے آگ ہی آگ ہے تاہدے نگاہ بھرتی ہوئی آگ ہے اتنی لمبی چوڑی آگ کو ہدھود آپ ایک کترہ پانی سے ایک ایک کترہ پانی سے آپ کیسے پوچھا سکتے ہیں تو ہدھود نے کہا یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ آٹھ کلومیٹر لمبی چوڑی آگ کو جسے نمرود نے جلایا ہے ابراہیم کو نظرے آتش کرنے کے لیے اُس بھڑکتی ہوئی آگ کو جس کا دائرہ آٹھ کلومیٹر پر مستمیل ہے اتنی لمبی چوڑی آگ کو میں بجھا تو نہ پاؤں گا تو کہا راہ چلنے والے راہ گیر نے کہ ہدھود جب تم یہ بات جانتے ہو کہ اتنی لمبی چوڑی آگ کو آٹھ کلومیٹر لمبی آگ کو بھڑکتی ہوئی آگ کو جب تم بجھا نہیں پاؤں گے تو تم اُس میں پانی کیوں ڈال رہے ہو ایک کترہ آب کیوں ڈال رہے ہو تو ہدھود نے کہا یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں اس بات سے میں آشنا ہوں کہ آٹھ کلومیٹر لمبی آگ کو جدھر دیکھئے آگ ہی آگ ہے تاہتے نگاہ آگ ہے اتنی لمبی چوڑی آگ کو آٹھ کلومیٹر لمبی آگ کو میں بجھا تو نہ پاؤں گا لیکن میرے آٹھ کلومیٹر لمبی آگ میں ایک کترہ پانی ڈالنے سے ایک ایک کترہ پانی ڈالنے سے اس لمبی چوڑی آگ میں دنیا کو یہ پتا تو چلے میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں نمروب سے میرا کوئی تعلق نہیں آج کے اس مولود نبی کے جلسے میں جو آئے ہیں جنابت حافظ اکرام الدین قادری نے جو جلسے مولود نبی منعقیت کیا ہے حضرت حضور امام ملت کی سرپرستی میں آج جو سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے کسی نے پوچھا حضرت اللہ امام حضرت مولانا لال محمد قادری سے حضرت مولانا حسین قادری سے حضرت جناب تنویر جناب حافظ اکرام قادری سے کہ تم نے وہاں بیلبا بابنڈی میں اتنا وسیع و عریض جلسہ کیا ہے مولود نبی کا احتفال ہے تمہیں لال محمد اس جلسے میں تمہیں کیا ملے گا تو جناب لال محمد نے کہا ہمیں بامنڈی کے اس جلسے مولود النبی میں سیرت النبی کے جلسے میں ہمیں کچھ ملے نہ ملے دنیا کو پتا تو چلے ہم محمد مصطفیٰ کے چاہے ہیں حضرت تکبیر پورا منمہ ہاتھوں کو بلند کر لے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانے سیدنا پاک فیضانے یمجر شریف ازہری میاں سرکا کہا لال محمد قادری نے ہمیں اس احتفال رسول میں کچھ ملے نہ ملے دنیا کو پتا تو چلے ہم حضرت عبدالقادر کے چاہے ہیں خوصیاتات ماننے والے ہیں ہمارا ابن عبدالوحاد کے کوئی تکبیر نہیں ماشاءاللہ زرہ زور سے بولا سبحان اللہ ہم مولا کائنات کا نارا لگاتے ہیں علی کا نارا لگاتے ہوئے شہرہ پر گزرتے ہیں ہم شہرہوں پر مولا کائنات کا نارا لگاتے ہوئے خلق شاک شگاف نارا لگاتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات حضرت علی کون ہیں حضرت علی نے رسول کے بارے میں کیا کہا سیدنا علی فرماتے ہیں انا اکرن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہی میں حضور کی تعظیم اس وقت کرتا تھا جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا بولا زرہ زور سے زرہ زور سے بولیے کہا کہ میں رسول کی تعظیم اس وقت کرتا تھا جب میں بطن مادر میں تھا آپ رسول کی تعظیم کب کرتے ہیں جب شعور بیدار ہوتا ہے جب عقل نمودار ہوتی ہے تب آپ حضور کی تعظیم کرتے ہیں لیکن ہمارے امام مولا علی نے تعظیم رسول اس وقت شروع کیا رسول کا سممان اس وقت شروع کیا جب ماں کے پیٹ میں تھے علی کی ماں فاطمہ بنتے اصد کہتی ہیں کہ جب جب محمد بچے تھے جب رسول بچے تھے جب حضور تشریف لاتے تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تازیم محمد کے لئے میں حضور کے سممان میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی لوگ مجھے دانہ دیتے فاطمہ بنتے اصد تم تو ابو تالیب قریش کے سردار کی بیوی ہو تم تو رئیس مکہ ابو تالیب کی پتنی ہو تم بچے محمد کی تازیم کے لئے چوٹ کے کھڑی ہو جاتی ہو تم بچے محمد کے سممان میں چوٹ کے کھڑی ہو جاتی ہو علی کی ماں فاطمہ بنتے اصد کہتی ہیں میں نہیں کھڑی ہوتی محمد بچے ہیں میں نہیں کھڑی ہوتی جب محمد آتے ہیں علی مجھے پیٹ سے آواز دیتے ہیں امم اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سیدنا پاک ہم مولا اے کائنات کا نعرہ لگاتے ہیں علی کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں محرم کا جلوس نکالتے ہیں مولا اے کائنات کا نعرہ لگاتے ہیں علی کا نعرہ لگاتے ہیں حسین ابن علی کا نعرہ لگاتے ہیں امام حسن مجتبہ کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن مولا اے کائنات کون ہیں علی کون ہیں علی کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے حضرت علی حل المشکلات ہیں حضرتِ علی کو اللہ نے مقامِ کن فیقون پر معمور فرمایا ہے علی کون ہے جہاں سارے پیروں کے شجرے منتحی ہو جائیں وہ سجدنا علی ہیں کلندر جیسے لوگ علی کے در کے بھیکاری ہیں کلندر جیسے لوگ علی کے در کے سگ ہیں علی کون ہے تراب کی مٹھاس ابو تراب کی وجہ سے ہے غلوں میں برکت علی کی وجہ سے ہے سورج کی تابانی علی کی وجہ سے ہے چانج کی چاندنی علی کی وجہ سے ہے کاروبار میں جو بارانِ رحمت کا نزول ہوتا ہے علی کی وجہ سے ہے خیر و برکت کا نزول علی کی نسبت کی وجہ سے ہے علی فاتحِ مباحلہ ہے علی فاتحِ خیبر ہے علی فاتحِ پدر ہے علی رسول کا جانشی ہے علی رسول کا داماد ہے علی فاطمہ کا شوہر ہے علی کعبے کا گوہر ہے علی حسنین کے والد ہیں علی غوثِ آزم کے دادا ہیں علی سجد الحند کے جدہ امجد ہیں علی خواجہ کے جدہ امجد ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں ہم بے بسو لاچار ہوتے ہیں ہم مشکلوں نے گھیر رکھا ہے چلیے پیر صاحب کے پاس چل کر ہمارے لیے مولانا امجد صاحب تعویز لکھوا دیجئے ہم پریشان ہیں حضرت علامہ اکرام قادری حضرت مولانا لال محمد ہمارے لیے پیر صاحب سے چل کر دعا کرا دیجئے ہماری پگڑی تقدیر بدر بھی آئے پگڑا مقدر سمر جائے لیکن یہ جو دنیا میں چل رہا ہے کاروبار میں جو نقصان ہے کاروبار میں جو گھاٹا ہے بیٹا بیمار ہے کاروبار میں نقصان ہے کھیتی میں نقصان ہے اسے مشکل نہیں کہتے تم پہلے مشکلوں کا تو پتا کر لو مشکل کب آئے گی دنیا میں جو چل رہا ہے اسے مشکل نہیں کہتے موت مشکل ہے قبر مشکل ہے حشر مشکل ہے جسرے ممدود علامت نے جہنم مشکل ہے پل سلات مشکل ہے تم نے دنیا میں کسی پیر کا نام بتاؤ جس نے یہ کہا ہو جب تم مروگے میں تمہیں بچانے تمہاری قبر میں آؤں گا جب تم مروگے میں تمہیں بچانے حشر میں آؤں گا جب تم مروگے میں تمہیں بچانے چسر ممدود پر آؤں گا جب تم مروگے میں تمہیں بچانے پلسرات میں آؤں گا تم دنیا میں کسی پیر کا نام بتاؤ لیکن اللہ نے مولا علی کو وہ فتیلت عطا کیا ہے کہ علی کی نسبت قبر میں کام دے گی علی کی نسبت حشر میں کام دے گی علی کی نسبت جسرے ممدود پر کام دے گی علی کی نسبت پلسرات پر کام دے گی علی کون ہے پہلے علی کے بارے میں پتا تو کرو علی سجدو لاؤلیہ ہے علی امامو لاؤلیہ ہے علی فاطمہ کا شوہر ہے علی کابے کا گوہر ہے علی جو ہے صدیق کا نائب ہے علی فاروق کا نائب ہے علی کلندر جیسے لوگ علی کے درگے بھیکاری ہیں علی ساکیے کوسر ہے علی رسول کا جانشی ہے اتنا بڑا علی اپنے امامہ سے جس کے جوتے صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ جانے رکھے ہیں اتنا بڑا مولا کلندر اپنے امامہ سے جس کی نالین نبوت صاف کرے اسے سجدو لاؤلیہ کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کہتے ہیں توجہ ہے یا نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات ہم لوگ جب جامعہ ادھر شریف میں پڑھتے تھے توجہ فرمائیے تو حضرت علامہ جسیم صاحب قبلہ ہم لوگ جب جامعہ ادھر میں پڑھتے تھے تخصص کرتے تھے وہاں پر تفسیر علوم قرآن کا چپٹر تھا اس میں پروفیسر نے ایک واقعہ رکھ میں کیا ہے اس لطیفو بہت ہی پرلطف واقعہ ہے اس کو آپ سمات کیجئے رسول کی فضیلت اس واقعہ میں پروفیسر نے رکھ میں کیا کہ سجدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب جب رشتہ کرنا مقصود ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کی والدہ تو انہوں نے محسرہ غلام سے سرونٹ جو تھا محسرہ اس سے پوچھا کہ محمد میں کوئی عیب ہو تو بتائیے حضور کا کوئی ڈیفولٹ ہو تو بتائیے چونکہ بڑے بڑے جانتے ہیں رشتہ کرنے سے پہلے لوگ لڑکے کا عیب پوچھتے ہیں لڑکا کریمنل تو نہیں ہے لڑکا بدماش تو نہیں ہے چونکہ زندگی بڑھ کا معاملہ ہوں تو کہا سجدہ خدیجہ نے محسرہ غلام سے سرونٹ خادم سے سیوک سے کہ کوئی حضور میں عیب ہو تو بتائیے تو کہا محسرہ غلام خادم نے کہ محمد کا میں کیا عیب بوتا ہوں پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہی بولے گا جس کی آواز سید الانبیاء کو پیاری لگتی ہو جس کی آواز سید کائنات کو پیاری لگتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جب اپنے محبوب کی بات سنو سبحان اللہ تو کیا کہا کہ پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں تو کہا کہ میں کوئی فدیلت نہیں پوچھ رہی ہوں کہ حضور میں کیا کوالٹی ہے حضور میں کیا خصوصیت ہے یہ نہیں بتائیے آپ مجھے بلکہ حضور کا ڈیفولٹ کیا ہے حضور میں کوئی عیب ہو محمد میں تو بتائیے تو کہا محسرہ غلام خادم نے کہ حضور کا میں کیا عیب بتاؤں جس رہ گزر سے محمد گزرتے ہیں جس شہراح سے حضور گزرتے ہیں تو جو پتھر محمد کے قدم ناز سے ٹچ ہو جائے حقیق یمنی بن جاتا ہے حقیق یمنی بن جاتا ہے تو پھر کہا سیدہ خدیجہ نے کہ میں محسرہ غلام کوئی فدیلت نہیں پوچھ رہی ہوں کہ حضور میں کیا فدیلت ہے حضور کی کیا کوالٹی ہے حضور میں محمد میں کوئی عیب ہو تو بتائیے محمد کا کوئی ڈیفولٹ ہو تو بتاؤ تو کہا حضور کا کیا ڈیفولٹ بتاؤں محسرہ غلام نے کہا محسرہ سرونٹ نے کہا کہ جب سورج کی گرمی ہوتی ہے سورج کی تپش ہوتی ہے سورج کی گرمی میں سورج کی تپش میں پسینہ آتا ہے پسینے میں بدبو ہوتی ہے عرب کے نوجوان پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے مشک لگاتے ہیں امبر لگاتے ہیں کستوری لگاتے ہیں اتر لگاتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کی گرمی میں پسینہ آتا ہے جب سورج کی تپش ہوتی ہے سورج کی گرمی میں جب پسینہ آتا ہے تو جو پسینہ محمد کے جسمِ اطہار سے خارج ہوتا ہے جو پسینہ حضور کے جسمِ ناز سے نکلتا ہے مشک سے بہتر امبر سے بہتر کستوری سے بہتر اتر سے بہتر نارے تکبیر نارے مسالت مشک سے بہتر امبر سے بہتر کستوری سے بہتر اتر سے بہتر آپ نے ادھر ادھر کے مولویوں کی بہت کتابیں پڑھی آپ نے شہروں میں جا کر سلفیول موتقی دھدرات کی بہت کتابیں پڑھی آپ نے حضور کے بارے میں غیروں سے بہت سنا اگر تمہیں صحیح مانوں میں جاننا ہے کہ عظمتِ رسول کیا ہے شانِ سجد الانبیاء کیا ہے تو تم ادھر ادھر کے مولویوں کی کتابیں نہ پڑھو بلکہ آؤ حضرتِ سجد نام جھر شریف کے چاہنے والوں سے پوچھو کہ شانِ رسالت کیا ہے عظمتِ خیر الفشر کیا ہے آؤ حضرتِ مولانا جسیم الدین قادری سے پوچھو حضرتِ مولانا لال محمد سے پوچھو کہ شانِ محمد مصطفیٰ کیا ہے عظمتِ سجد الانبیاء کیا ہے آج کوئی بھی شاعر کھڑا ہوتا ہے شیر پہتا ہے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یادِ پیزاداری یعنی اگر حضور کا حسن دیکھنا ہے محمد کا حسن دیکھنا ہے تو یوسف میں دیکھئے میں کہتا ہوں یوسف علیہ السلام عام نبی ہیں محمدِ مصطفیٰ نبیوں کے نبی ہیں کہیں آپ نے سنا ہے کہ امام الانبیاء کے حسن کو ایک عام نبی میں تعلاش کرو میں کہتا ہوں محمدِ مصطفیٰ کے حسن کو یوسف میں نہ دیکھو بلکہ سید الانبیاء محمد کے حسن کی خیرات کا نام حسنِ یوسف ہے جس پر مصر کے بادشاہ کی بیوی سلیخہ عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں جو مصر کے بادشاہ کی بیوی سلیخہ کا محبوب ہو اسے یوسف کہتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت مجمے سے کامی نعرہ لگائے مجمے سے مجمے سے کامی کھڑاؤ کے مجمے سے کامی کھڑاؤ زندہ نعرہ حیدری لگائے جواب دو زبا کے ساتھ دل بولا علی زور سے نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری یا علی یا علی ایک مرتو درو شریف پڑی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد صلی اللہ علی صلی اللہ ہم ڈھونڈ رہے تھے آپ اللہ صلی اللہ حضرات حضور صلی اللہ علی کی فدیلت تو ایسی فدیلت ہے رات بھر تخریر ہوتی رہ جائے دن بھر تخریر ہوتی رہ جائے تب بھی سجد الانبیاء کے فدائل کی چوہدی نہ زرہ زور سے بولنا سبحان اللہ جب آپ جسے چاہتے ہیں جب پیرانے پیر کا تذکرہ ہو تو جب اس کے فدائل سنیں تو اپنے ماننے آپ جسے مانتے ہیں جب اس کا نام آئے اس کے نام پر سبحان اللہ بولیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ وہی بولتا ہے جسے خیر البشر توفیق کریں اس لئے زرہ زور سے بولیے سبحان اللہ ہم لوگ جب جامعہ اظہر مصر میں پڑھتے تھے کچھ دوری پر ایک مسجد واقعہ تھی مصر میں واقعہ تھی مسجد اس کا نام تھا مسجد روضہ روضہ رسول کی طرف نسبت ہے اس کی تو اس مسجد میں مولود نبی کا جلسہ تھا عید ملاد نبی کا تو اس پر سلفیوں نے حملہ کر دیا جب سلفیوں نے اس مسجد پر عید ملاد نبی کے جلسے پر حملہ کیا تو دو سو سنی مسلمان اس میں شہید ہو گئے دو سو کراچی میں داتا گنج بخش لاہوری کی ترگاہ پر لاہور میں حملہ ہوا جس میں چھے اپراد مارے گئے اسی طرح کراچی میں اہل سنت کے جلوس پر حملہ کیا گیا جس میں تین سو علماء اہل سنت شہید ہو گئے گوگل پر آپ جائیے یہ جو ہے کذب فریب نہیں ہے بلکہ گوگل پر جائیے سرچ کیجئے ستگردانہ حملے ہو رہے جلسوں پر آتنک وادی حملہ ہو رہا ہے اس لئے آپ لوگ کھولے میں جلسہ نہ کیجئے بلکہ آپ لوگ آن لائن جلسہ کیجئے آپ لوگ YouTube پر جلسہ کیجئے Facebook پر جلسہ کیجئے جیسے Facebook live ہو رہا ہے YouTube پر جلسہ کیجئے آپ بھیڑ نہ لگا جلسہ اور جلوس نہ کیجئے تو یہی ہوا آپ نے دیکھا کہ جب حکومت مصر نے پابندی لگا دیا حکومت پاکستان نے پابندی لگا دیا پھر ہندوستان میں کیا ہوا کرونا ویرس کی وبا آگئی حکومت نے کہا social distancing maintain کیجئے بھیڑ نہ لگا بھوساول کا بھی جلسہ تھا پیرو مرشید مام ملت کے ساتھ میں جلسہ ہمارا کینسل ہو گیا تو اس میں حکومت نے پابندی لگا دیا کہ کرونا وائرس چل رہا ہے دیم نے خط لکھ بھیجا کہ اس طرح فاتحہ پڑ لیجئے کیوں کیوں کہ کرونا وائرس کی وبا حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے جلسے پر پابندی لگا دیا اور کہا آپ آن لائن جلسہ کیجئے آپ یوٹیوب پر جلسہ کیجئے فیس بک پر جلسہ کیجئے آپ جو ہے انسٹیگرام پر جلسہ کیجئے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علامہ جسیم الدین قادری صاحب چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علامہ حافظ عمران قادری صاحب کی یوٹیوب پر فیس بک پر آپ کو ان کی قرار تلاوت قرآن پاک مل جائے حضرت علامہ مولانا عمجد قادری صاحب کی مولانا محمد میا جلانی میا کی تقریر مل جائے حضور مام ملت کی یوٹیوب پر تقریر ہے فیس بک پر تقریر ہے تو کیا ہوا چونکہ دہشت گردانا حملے ہو رہے ہیں پاک مل چونکہ کرونا وائرس کی وبا ہے حکومت نے پابندی لگا دیا اس لیے ٹیلی ویزن چینلوں پر چینلوں کی بار آگئی ہے کسرس سے لوگ چینلی ویزن دیکھ رہے ہے کناطل عربیہ پر تقریر ہو رہی ہے مدنی چینل پر نات پڑھی جا رہی ہے حضرت مولانا مولانا اکرام الدین کی نات ہے حضرت مولانا جسیم الدین قادری کی نات ہے حضرت عمران قادری کی نات ہے محمد میاں کی تقریر ہے حضرت مولانا امجد قادری کی تقریر ہے مولانا فید رضا قادری کی یوٹیوب پر نات ہے فیس بک پر نات ہے لیکن کبھی مسلمان تم نے توجہ دیا کبھی آپ تقریر ہونے کے باوجود انسٹگرام پر تقریر ہونے کے باوجود چشم فلک حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج بیڑبان ببنڈی میں قادریوں کا بھاٹھے مارتا ہوا جمع قفیر موجود ہے قادریوں کا آج قسرہ سے حجوق موجود ہے آج قادریوں کا جمع قفیر تقریر ہونے کے باوجود مدنی چینل پر نات پڑھی جانے کے باوجود آج قادریوں کا جمع قفیر شہزاد غوث آزم امام ملت کو سننے کے لیے بے قرار ہے مسلمانوں ابھی بھی تمہیں پتا نہیں چلا کیا دہشت گردانہ حملے کے باوجود کیا آتنکواتی حملے کے باوجود کیا کرونا وائرس کی بابا کے باوجود کیا بھیل میں کمی آگئی ہے کیا یوٹیوب دیکھنے کے بعد فیس بک دیکھنے کے باوجود کیا آپ انسٹگرام دیکھنے کے باوجود ٹی وی چینل دیکھنے کے باوجود مدنی چینل دیکھنے کے باوجود بیرما پپنڈی میں قادریوں چلسے میں کیا بھیل کی کمی ہوئی بلکہ نہیں بلکہ فیس بک پر بھی بھیل بڑ گئی ہے یوٹیوب پر بھی بھی بڑ گئی ہے وہاں بھی رش بڑ گیا ہے یوٹیوب پر بھیل ہو گئی ہے کنات الجزیرہ پر بھیل ہو گئی ہے آپ دیکھئے انسٹگرام پر بھیل ہو مدنی چینل پر بھیل ہو گئی ہے اس کے باؤجود آج برما پپنڈی میں مسلمانوں کا یہ حجم دتا رہا ہے کہ تھنڈی ہو گرمی ہو برسات ہو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آج اس محفظل مولود نبی میں آئے ہیں برما پپنڈی میں قادریوں کا بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ جزیرہ کے باؤجود ٹی وی چینل پر تخریر کے باؤجود فیس بک پر رش پڑھنے کے باؤجود یوٹیوب پر رش پڑھنے کے باؤجود آج مسلمانوں کی بیرما پپنڈی میں یہ گسرچ بتا رہی ہے کہ لوگ اتنا فیرون ہندوستان کے نام پر جینے کو تیار نہیں ہے جتنا لوگ حضور کے نام پر کردن کرنے کو تیار ہیں محمد کے نام پر کردن نجھا کرنے کو تیار ہیں اللہ آج لوگ یزید کے نام پر شداد کے نام پر فیرون کے نام پر اتنا لوگ جینے کو تیار نہیں ہیں جتنا لوگ سجد لمبیہ کے نام پر گردن کٹانے کو تیار رہے ہیں گردن نچھا کرنے کو تیار ہیں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اب میں تقریر وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں ہم ہم ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے ہم نے حضرت غوث آزم کو نہیں دیکھا لیکن غوث آزم کا شہزادہ ہمارا پیر ہے ہم نے حضرت سیدنا امجھر شریف کو نہیں دیکھا لیکن حضرت سید الہند کی اولاد حضور امام ملت ہمارے پیر و مرشید ہیں ہم ہندوستان میں سلسلے قادریہ کی جو سب سے پہلی درگا ہے امجھر شریف پورے ہندوستان میں قادری سلسلے کی سب سے پہلی درگا جسے دنیا امجھر شریف کے نام سے جانتی ہے ہم لوگ امجھر شریف کے چاہنے والے ہیں امجھر شریف کے تبسس سے ہم نے حضرت غوث آزم کا دامن پکلا ہے یہ وہ دامان غوث آزم ہے جو دنیا میں بھی کام دے گا میدان محشر کی تبتی ہی گھرمی میں بھی کام دے گا حضرت یہ شمائے سجدنا پاک امجھر شریف وہ شمائے سجدنا ہے جہاں جلائی جائے پروانے وہاں نسار ہوں گے بے شک بے شک تو یہ شمائے سجدنا اگر جنگلوں کے ویرانے میں جلائی جائے پروانے وہاں نسار ہوں گے شمائے سجدنا پہاڑوں کی چوٹیوں پر جلائی جائے پروانے وہاں نسار ہوں گے حضرت یہ وہ درے غوصل ورا ہے جہاں وقت کا ظالم و جابر بادشاہ کر مکول سر خم تسلیم کرے اسے درے ابن غوصل ورا کہتے ہیں اسے درے سجدنا امجھر شریف کہتے ہیں حضرت آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں وہاں حضرت سجدنا پاک امجھر شریف کا تذکرہ کرتے ہیں آپ اگر جلسہ مولود النبی میں ہیں حضرت سجدنا پاک کا تذکرہ اگر آپ جلسہ سیرط النبی میں ہیں حضرت سجدنا پاک کا نعرہ لگاتے ہیں آپ اگر جلسہ غوصل امجھر شریف کا نعرہ لگاتے ہیں آپ اگر جلسہ امام حسن مجھ تبا میں ہیں حضرت سجدنا پاک کا نعرہ لگاتے ہیں آپ جلسہ امام حسن اسکری میں ہیں آپ وہاں حضرت سجدنا کا تذکرہ کرتے ہیں آپ اگر محرم کے جلسے میں تخریر کر رہے ہیں وہاں حضرت سجدنا پاک کا ذکر کرتے ہیں آپ اگر داتا گنج بخش لاہوری کی طرف سے جو منصوب جلسہ ہے وہاں حضرت سجدنا کا چرچہ کرتے ہیں آپ اگر جلسہ خواجہ غریب نواز میں ہیں وہاں حضرت سجدنا کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں وہاں حضرت سجدنا پاک امجھر شریف کا نعرہ لگاتے ہیں جلسہ اگر دیہات میں ہیں حضرت سجدنا کا تذکرہ جلسہ شہر میں ہے حضرت سجدنا پاک کا تذکرہ جلسہ اگر ہندوستان میں ہے وہاں حضرت سجدنا کا تذکرہ آپ سعودی عرب میں ہیں وہاں حضرت سجدنا پاک کا تذکرہ آپ اگر مصر میں کاہرہ کی شہر پر ہیں وہاں حضرت سجدنا پاک کا تذکرہ تو ہم نے انہیں جواب دیا کہ ہم 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 نے انہیں کہا کہ ہم سجدنا سجدنا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں مصطفیٰ مصطفیٰ کرنے کا صلیقہ آجائے اور دنیا کو یہ پتا تو چلے علمبیہ محمد مصطفیٰ جس قوم کا ولی سجدنا امجھر شریف جیسا ہے اس قوم کا نبی مصطفیٰ جانے رہے توجہ ہے یا نہیں حضرات ایک مرتبہ فدیلت الشیخ حضرت علامہ حافظ ضمیر الدین صاحب جو ہے عمرہ کرنے کے لئے جا رہے حج بیت اللہ کے لئے میں آپ کو ایک زمیر الدین صاحب ماشا فرمائیے جب جا رہے تھے حج بیت اللہ کے لئے تو کچھ لوگ آ گئے پانکی سے پانکی سے آ کر جناب حافظ ضمیر الدین صاحب کے گلے میں مالا ڈالا کچھ لوگ آ گئے اورنگاباد سے انہوں نے جناب حافظ ضمیر الدین صاحب کے گلے میں پھول کا مالا ڈالا کچھ لوگ آ گئے ڈالٹین گنج سے انہوں نے حضرت مولانا ضمیر الدین قادری صاحب کے گلے میں مالا ڈالا کسی نے پوچھا کہ حضرت حافظ ضمیر الدین آپ یہ بتائیے کہ خوشی ہے مکہ مکرمہ کی خوشی ہے مدینہ منورہ کی اور جشن بیڑما ببندی میں ہو رہا ہے تو کہا کہ کیا بات ہے تو حضرت مولانا ضمیر الدین نے کہا کہ آجی یہ پھول مالا پہنانے والے لوگ پھولوں کا ہار لے کر ہمارا استقبال کرنے والے لوگ میرے اپنے چاہنے بولے گا وہی جسے سجد الانبیاء نے خیرات اتا کیا ترہ دور سے بولو سبحان اللہ تو کہا کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں میرے ماننے والے ہیں میرے چاہنے والے ہیں آج ہم مولود النبی کا جلسہ کر رہے ہیں حضرت مولانا جسی مدین قادری کی سرپرستی میں آج احتفال رسول ہو رہا ہے مولود النبی کے جلسے میں امام ملت کو سننے کے لئے ہم بے قرار ہیں ابھی آپ نے حضرت اللہ محمد میاں کی تقریر سنی آپ نے لال محمد صاحب کے ممیز و ممتاز اشار سماس کیے بارگاہ رسالت میں تقریر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے جلسہ ہے بیڑما بپنڈی میں لیکن بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ میں تقریر کے ذریعے ناپ کے ذریعے خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے کیا مسلمانوں تمہاری نسلوں کی تقدیر نہیں سمر جائے گی کیا آپ کے بچوں کا مقدر آج پر نہیں پہنچ جائے گا اگر آج بیڑما بپنڈی کے اس جلسے کو دیکھ کر مدینہ میں محمد مصطفیٰ نے جبریل سے یہ کہ دیا کہ بیڑما میں جلسہ کرنے والے لوگ میرے اپنے چاہنے والے ہیں میرے ماننے والے ہیں تمہاری نسلوں کی تقدیر نارے تکبیر نارے رسالت فیضان غوث عظم مسلک عالی حضرت ماشاء اللہ تو تمہاری نسلوں کی تقدیر سمر جائے گی تمہارے بچوں کا مقدر سمر جائے گا آج بیڑما کا سب سے بڑا گنڈا بیڑما کا بدماش اگر چھوٹ جائے حیمن تو سورین کے گھر میں تو یہاں بیڑما ببنڈی کا دروگا اسے پکڑ نہیں سکتا کیونکہ بیڑما ببنڈی کا بدماش مخ منتری کے گھر میں چھپ گیا ہے مخ منتری کے گھر میں پناہ لے لیا ہے مسلمان وں توجہ کرو اگر یہاں کا گنڈا مخ منتری کے گھر میں چھپ جائے تو یہاں گا دروگا اسے پکڑ نہیں سکتا پلا تشبیح و تمثیل ہم نہگار ہیں پریشان ہیں بے بس اللہ چار ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں دامان سجدنہ حمجر شریف ہے یہ وہ دامان سجدنہ ہے جو دنیا میں بھی کام دے گا میدان محشد کی تبتی ہوئی گرمی میں بھی کام دے گا مجد اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں نظام قبر میں حشر میں سر پل پہ کہیں ہاتھ سے چھوٹے نہ کبھی دامان مولا تیرا وہ سجدنہ کا دامن ہے وہ غوث آزم عبدال قادر جیلانی کا دامن ہے اگر بیڑما پبندی نہیں سہیتا بلا تشبیح و تمثیل ہم غلامان غوث آزم ہیں کل میدان محشر میں حضور امام ملت کے وسیلے سے کل میدان قیامت میں ہم جب جہنم کے سپاہی دھون رہے ہوں گے کہاں ہے جہنم ہی پکڑ کر لے چلو وادی جہنم میں لیکن ہم غلامان غوث آزم کل میدان محشر میں امام ملت کے وسیلے سے کل میدان قیامت میں حضرت غوث آزم کے دامن میں چھپ جائیں کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے روز محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا